جوزہ میرے پاس چند میں چار منٹیں آخری میرے پاس جب تک حرون صاحب میں اسلام آباد میں مقیم تھی جتنے سال بھی میں نے دانیہ لزیز صاحب کے والد کر جب بھی ذکر سنا صحافیوں سے بات سنی تو عزت و تقریم اور بڑے بلند اخلاص کے ساتھ سنی آپ کا بھی تو بڑا خاصہ اچھا خوبصورت تعلق یہ میں ابھی کچھ کچھ ہے جیسے میں نے تو شام کو گھر سے ایک اصحاب نکلنا چھوڑ دیا ضروری کاموں کے سوا ورنہ میں بہت قریبی تعلق اللہ سے رہا لاہور میں میں ان کے ہمیں جاتا تھا اسلام آباد میں ہوتا تھا ہمیں جاتا تھا چودری اینوال عزیز ایک بلکل منفرد شخصیت تھے وہ اپنے بیٹے سے برقس تھے بلکل ایک کلاسیکل ترجی سے وہ اس روانی سے اردو شہر سناتے تھے اور فارسی کے منتقب شہر سناتے تھے کہ آپ دنگ رہے جاتے ہیں ان کی سابزادی کرن انتقال کر گئیں جولائی میں جو آئل اس کی ٹریڈنگ کی ایکسپرٹ تھیں جو امریکہ سے وفت گیا تھا ان کی اہلی امریکی تھی دانیال کے جو والدہ تھی نا وہ امریکی تھی تو ان کے سابزادی اب بھی امریکہ میں ہیں وہی انہیں پیسے بھیجتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں چودری نے کرپشن کیا چودری نے کیا کرپشن کی تھی وہ بیٹا پیسے بھیجتے تو اس کو گزر بسر کرتا ہے اور ایسا عجیب آدمی تھا چودری کہ واحد پاکستان کی سیادت میں مثال ہے انیس سو نوے میں وہ دسبردار ہو گیا سیٹ بیٹے کو دے دی اس کے بعد پلٹ کر نہیں دے گا شریف خاندان کو وہ سخت صلاف تھے بیٹے نے اپنی مرضی کی منانی وہ تو شریف فیملی کا حصہ ہے حضرت صاحب جی وہ تو شریف خاندان کا حصہ ہے اور اس کے بالکل برقس ہے اتنے شاہستہ اتنے نفیص طبعہ اگر کبھی چودری صاحب کو غصہ آ جائے تو حیرت ہو دی ایک دفعہ میرے سامنے ملک حاکمین پر تھوڑا سا ناراض ہوئے تو وہ حاکمین جو تھا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا بلکل ہی کیا ناسمجھ آدمی تھا کہنے لگا چودری مجھے لیڈر نہیں مانتا اس نے کہا لیڈر تھا میں تمہیں مانتا ہوں میں تمہیں خدا مان لوں کیا اتنی تو تمہاری تعریف کیا تمہاری تسلیم نہیں ہوتی تو کبھی شاد و ناظر غصے میں تھے انتہا درجہ کے مہمان نواز سے انتہا درجہ یعنی خود کھانا پکاتے تھے غورجی خانے میں خود چلے جاتے تھے مجھے یاد ہے کہ یہ بات مشہور تھی لاہور میں کہ چودری صاحب کریلے پکاتے ہیں یا ان کا غورجی پکاتا ہے جن کا رنگ نہیں بدلتا جیسے ہرے ہوتے ہیں جیسے ہرے ہوتے ہیں جیسے کی وصیرت جو خود کھانا پکاتے تھے بہت خوش اور اتنا خوش ہوتے تھے بہت سے اخبار نویز اسلام آباد کے نون اخبار نویز لاہور کے ہمارے ان میں سے بات اب اس دنیا میں نہیں ہے ابباس ستر منو بھائی ان کے ہاں جاتے تھے شکر گڑی جاتے تھے مجھے ایک دفعہ لینے کے لئے وہ گھر پہ آئے آمر مطین صاحب کے ساتھ میں اس وقت گھر پہ نہیں تھا مجھے جانا ہی پڑتا پہلی دفعہ ہارے ستر میں وہ ہار گئے تھے پھر بعد میں جیتے رہے بھٹو نے کہا آپ وہیں ہیں جب وہ ان سے ملے تو ان سے کہا آپ وہیں ہیں جو ملک سلمان سے ہار گیا ہے تو چھوزہ گفتو کو کمال کرتا تھا انہوں نے کہا نہیں مجھے صاحب میں آپ سے ہار گیا ملک سلمان سے میں کیسے ہار سکتا تھا پھر انہیں یہاں انہیں ایک عہدہ دیا گیا اور انہوں نے نہایت نجابت کی شرافت کی زندگی گزاری ان کے لئے ایک لفظ ہے انتہا درجے کا وضہ دار آدمی تھے بیٹی کی وفات نے چھوزہ صاحب کو توڑ ڈالا عمر پر خاصی ہو گئی تھی بیٹی ایک سیٹھ سال کے تو ان کی بیٹی تھی جوانی میں انہوں نے امریکہ میں شادی کی تھی اور ان کا ظاہر اور باطن ایک ٹھیک ہے بہت چھو پیار ان صاحب ختم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے وہ بہت لوگ روئے اس کابل ہیں جو ان پر روئے روئے جاستے اللہ تعالیٰ بیگم شمی مختل صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ دانر عزیز صاحب کے والد چوتھو انور عزیز صاحب کے درجات کو بلند کرے کرونا کے حوالے سے زیر آسم پاکستانی منصفان